اسلام علیکم ناظرین اس قسط کے آغاز میں ابن العربی قبیلے میں آئے ہوتے ہیں اور درویش سے پوچھتے ہیں قبیلے کے کیا حالات ہیں درویش کہتا ہے یہاں ایک مسئیبت ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے ارترل بائی ہر وقت دشنوں سے لڑنے میں مصروف رہتے ہیں اتنے میں ارترل بھی وہاں جاتا ہے اور ابن العربی کے پاس بیٹھ جاتا ہے ابن العربی درویش کو کہتے ہیں ارترل کو بھی انگور کے ارک والا شربت پلائیں پھر ابن العربی ارترل سے کہتے ہیں ایک انگور کو ارک بننے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے اور ایک ارک بننے کے لیے آپ کو اپنے گھر سے جداؤ نہ پڑتا ہے پس نہ پڑتا ہے اور شولوں پر ابل نہ پڑتا ہے ہر خوشی میں ایک تکلیف اور ایک جدو جہد ہوتی ہے تمہیں اس سفر کو جاری رکھنا ہے تا کہ تم ہزاروں بیماروں کا علاج کر سکو بہت سے فیرون اور بہت سے شیطان تمہارے لیے جال بچھائیں گے اور تمہیں قابو کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ کے حکم سے تم اور تمہاری اولاد ایک تاریخ رکم کریں گے ارترل کہتا ہے انشاءاللہ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ میں ایک مختلف مسئبت میں پھانس گیا ہوں بائیوں کے ساتھ میرے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور میرے اندر کے گوڑے کہہ رہے ہیں کہ مجھے مزید ان کی طرف سے جنگ نہیں لڑنی ابن العربی کہتے ہیں یاد کرو کہ حضرت یوسف کو بائیوں نے کونے میں پھینک دیا تھا لیکن انہوں نے اپنے بائیوں کو ماف کر دیا تھا اللہ ہمیں حضرت یوسف جیسا دل عطا فرمائے ارترل کہتا ہے آمین دوسری طرف شاہیر نویاند کے کہنے پر ارترل کے لیے خط لکھ رہا تھا جس میں وہ ارترل کی عطا چاہتا تھا خط لکھنے کے بعد وہ اسے نویاند کو دکھاتا ہے نویاند خط دیکھتا ہے اور دوبارہ شاہیر کو دے دیتا ہے پھر نویاند کہتا ہے جب ارترل یہ خط پڑے گا تو وہ فوراں یہاں آئے گا ایک قبیلے کا سردار کہتا ہے کل کا دن جنگ کا دن ہے سلطان اس کے بعد شاہیر خط من کرتا ہے اور سردار کو کہتا ہے آپ یہ خط فوراں ارترل بائی تک پہنچا دیں میں کل انہیں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد نویاند علو بلگے کے پاس جا کر کہتا ہے کل جب ارترل یہاں آئے تو تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے میں نہیں چاہتا کہ اس خون ریزی میں تم زخمی ہو جاؤ علو بلگے پوچھتا ہے ترکت کے ساتھ کیا ہوگا نویاند کہتا ہے یہاں موجود کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچے گا جب سعددین یہاں پہنچے گا دوسری طرح قبیلے میں تویٹیکن گوکچے کے لیے سخت پریشان بیٹھا تھا اتنے میں ارترل اس کے پاس پہنچتا ہے تویٹیکن روتے ہوئے کہتا ہے نہ جانے وہ جاہل نویان اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا اور وہ کس طرح کی مشکلات سے گزر رہی ہوگی میں اسے قبیلے میں واپس لاؤں گا ورنہ یہ جگہ میرے لیے قبر بن جائے گی یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار لے کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ارترل اسے روکتا ہے اور دلاسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سبر کرو اگلے دن صبح کی وقت عبد الرمان اندر آ کر ارترل کو بتاتا ہے کہ دوسرے قبیلے کا ایک سپائی خط لے کر آیا ہے یہ سن کر ارترل فورن باہر آتا ہے اور وہ خط وصول کرتا ہے وہ سپائی اسے کہتا ہے یہ سلطان شاہیر نے بیجا ہے اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کر آؤں اگر آپ اس خط میں لکھیوی تجویز پر عمل کریں تو ارترل کہتا ہے قبیلے کے داہلی راستے پر میرا انتظار کرو اس کے بعد ارترل خط لے کر اندر چلا جاتا ہے اندر جا کر وہ خط علیمہ کو دیتا ہے اور کہتا ہے یہ شاہیر کی طرف سے آیا ہے علیمہ خط پڑھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے ارترل پوچھتا ہے کیا لکھا ہے اس میں علیمہ دوسری طرح گوکچے آہستہ آہستہ اپنی رسی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی اور کافی آتا کمیاب ہو رہی تھی اور گونجا گل قریب بھی بیٹھ کر کھانا تیار کرنے میں مصروف تھی پھر وہ گونجا گل کا دیان بٹانے کے لیے اسے باتوں میں لگا لیتی ہے اور کہتی ہے تجھ تیکن میری خاطر یہاں نہیں آئے گا اور آپ لوگوں کے جال میں نہیں پھسے گا گونجا گل اس کے پاس آ کر کہتی ہے مجھے بے وکوف مت سمجھو میں جانتی ہوں وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے اور وہ تمہارے لیے اپنی جان بھی دے دے گا پھر گونجا گل دوبارہ کھانا پکانے میں لاک جاتی ہے جبکہ اسی طرح گوکچے ہاتھ کی رسی رگر رگر کر توڑنے میں کمیاب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ وہاں موجود قبیلوں کے سردار چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مل جاؤ پھر علیمہ غصے سے وہ خط پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ ہم نے اس پر اعتماد کیا اس کے لیے آنسو بہے لیکن وہ اس ساتھ تک چلا گیا ارترل کہتا ہے ہم دونوں جانتے ہیں کہ شاہیر اس طرح کا کام نہیں کر سکتا مجھے کچھ غلط لگ رہا ہے پھر علیمہ دوبارہ وہ خط اٹھا لیتی ہے اور اسے دیکھنے لگتی ہے اور خوش ہو کر کہتی ہے ارترل شاہیر نے خط میں ایک خفیہ معلومات دی ہے یہ ہمیں ہمارے بابا نے سکھائی تھی ارترل پوچھتا ہے کیا معلومات دی ہے اس نے علیمہ کہتی ہے اس نے لکھا ہے کہ ترگت زندہ ہے اور وہ اسے بچا لے گا اس کے علاوہ وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی وہاں جاؤ یہ سن کر ارترل اور آئمہ خاتون خوش ہو جاتے ہیں دوسری طرح گوکچے کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے اور وہ اپنے پاؤں کی رسی بھی کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پھر وہ ایک پتھر اٹھا کر گونجا گل کی طرف بڑھنے لگتی ہے اس لرائی میں گوکچے گونجا گل کے سینے میں خنجر گھومپنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اس طرح گونجا گل کا یہاں خاتمہ ہو جاتا ہے پھر گوکچے وہاں سے نکل جاتی ہے اس دوران نویان بھی اس جانب بار رہا تھا جہاں اس نے گوکچے کو بندہ تھا راستے میں وہ ایک جگہ گوکچے کو باگتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے گوکچے چلتے چلتے ایک گڑے کے پاس پہنچ دی ہے اور اس کے نیچے چھپ جاتی ہے تاکہ نویان اسے نہ دیکھ سکے نویان اس گڑے کی اوپر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد گوکچے کو لگتا ہے کہ شاید نویان نیچے بیٹھ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے یہ سوچ کر گوکچے باہر نکل کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نویان کھڑا تھا اور اس حملے سے بچ جاتا ہے اس طرح نویان دوبارہ اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے باگنے کی گوکچے مجھے تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تجھ تیکن چاہتا ہوں دوسری طرف ارترل اپنے ساتھیوں دوان اور بامسی کو بھی ساری صورتحال سے اگاہ کرتا ہے وہ دونوں ترگت کے زندہ ہونے کا سن کر بہت خوش ہوتے ہیں ارترل کہتا ہے مجھے وہاں اکیلہ جانا ہوگا کیونکہ وہ ایسا چاہتے ہیں اور یہی ایک راستہ ہے جس سے ترگت اور شاہیر کو زندہ واپس لائے جا سکتا ہے بامسی کہتا ہے آپ ایسے اکیلے مت جائیں بھائی وہاں نویان آپ کو انتظار کر رہا ہوگا لیکن ارترل کہتا ہے مجھے ایسا کرنا ہوگا اور وہاں مجود گدار قبیلے کے لوگوں کو بھی سبق سکھانا ہوگا لیکن بامسی اور دوان جانے کے لیے اسرار کرتے ہیں تو ارترل ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور ہاں میں سارلاتا ہے شاید اس نے دماغ میں کوئی اور منصوبہ سوچ لیا تھا دوسری طرح نویان گوکچے کو رسی سے بان کر دوبارہ اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑتا ہے نویان کہتا ہے کائی کی بھیلے کی عورتیں بہت پھرتیلی ہیں تم بھی اپنی بہن سلجان کی طرح ہو چلتے چلتے وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے اور چونک جاتا ہے کیونکہ وہاں گونجا گل کی لاش پڑی تھی وہ غصے سے گوکچے کو نیچے گرا دیتا ہے اور گونجا گل کے پاس بیٹھ جاتا ہے اسے گونجا گل کی موت کا گہرا صدمہ پہنچا تھا پھر وہ غصے سے گوکچے کی طرف بڑھتا ہے اور رسی سے اس کا گلہ دبا لیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں مار دوں گا میں ارترل تجھ تیکن اور بہت ساروں کا خون اس زمین پر قربان کر دوں گا میں تم سب کا خون بہا دوں گا گوکچے مرنے ہی والی تھی کہ نیان اسے چھوڑ دیتا ہے اور پھر غصے سے چیخنے لگتا ہے دوسری طرح گونجا گل دو ہائمہ خاتون کو کہتا ہے ارترل ایک دفعہ پھر آگ سے کھیل رہا ہے میں اس کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں ہائمہ خاتون کہتی ہیں ارترل اپنے مقدر کی طرف جا رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے گونجا گل دو کہتا ہے وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے والدہ میں اس کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں یہ کہہ کر وہ فوراں باہر کی طرف بھاگتا ہے اور ہائمہ خاتون اس کے پیچھے بھاگتی ہیں دوسری طرح گوکچے کو نیان نے ایک دفعہ پھر بان دیا تھا اور وہ سخت غصے اور مایوسی میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں بواج وہاں پہنچتا ہے نیان گونجا گل کی لاش سامنے راکھ کر اس کا خون اپنے ماتھے پر لگاتا ہے پھر وہ اپنی تلوار اٹھا کر بواج کی گردن پر راکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میری بات غور سے سنو میرے پاس تجھتیکن کو لاؤ وقت آ چکا ہے جیسے آپ کا حکم نیان اس دوران نیان نے اسے کہا تھا کہ میں ایک تنگ راستے کے پاس اس کا انتظار کروں گا پھر بواج وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ارتل تجھتیکن کے خیمے میں جاتا ہے شاہر کے بارے میں خبر آ گئی ہے تجھتیکن بھائی میں گدار قبیلوں کے ٹھکانے پر جاؤں گا گوکچے خاتون کو ڈونڈتے وقت اسے میں بے کابو مت ہو جانا اور جال میں نہ پھانس جانا تم جانتے ہو کہ گدار کون ہے اس کے بعد ارتل اسے گلے ملتا ہے اور کہتا ہے نیان یقیناً تمہاری طرف کو اشارہ بیجے گا تم تیار ہو پھر ارتل جانے لگتا ہے تو تجھتیکن اسے آواز دے کر کہتا ہے ارتل بھائی انشاءاللہ اگر ہم اس مضیبت سے نکل آئے تو میں آپ کے ساتھ بیزانتین کی سرحت پر جاؤں گا میں اور میرا قبیلہ آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہیں تو تجھتیکن کہتا ہے آمین اور پھر ارتل باہر نکل جاتا ہے دوسری طرف نیان گوکچے کو اپنے گوڑے کے پیچھے بانتے ہوئے کہتا ہے بہت جل تم اپنے آدمی سے ملو گی اور پھر کبھی نہیں جدا ہوگی پھر وہ گوکچے کو لے کر چل پڑتا ہے دوسری طرف ارتل قبیلے سے روانہ ہونے کے لئے تیار تھا داخلی راستے پر حلیمہ سلطان بچے کو اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہے ارتل گوڑے سے اتر کر اپنی بچے کو اٹھاتا ہے پھر حلیمہ سلطان اسے دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے جلد جاؤ اور جلد آؤ اس کے بعد ارتل دوبارہ اپنے گوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور اس سپائی کے پاس جاتا ہے سپائی کہتا ہے سلطان آپ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی نہ آئے اگر کسی نے ہمارا پیچھا کیا تو یہ ملاقات نہیں ہوگی اور پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے پھر ارتل روانہ ہونے لگتا ہے تو پیچھے سے گندوگدو باگتا ہوا آ جاتا ہے اس طرح ارتل نہیں رکتا اور اپنا گوڑا دوڑا دیتا ہے اور وہ سب کھڑے ہو کر اسے جاتا ہوا دیکھتے ہیں ایما خاتون کہتی ہیں ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ جہاں وہ گیا ہے وہاں سے کامیاب ہو کر واپس لوٹے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے